موسیقی گمبیر سمسیاؤں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے درستہ ڈائیبیٹیز ایک طرح سے میٹابولیک میں خرابی کی عوستہ ہے اور خون میں ہائی بلڈ سوگر لیول کے ساتھ ہی انسولین کی موسیقی شریف کو الگ الگ طریقے سے نقصان پہنچاتی ہے ہائیپر لاسیمیا ہونے پر شروعات میں نظر جھنڈلی ہو سکتی ہے اور صحیح وقت پر اگر اس کا علاج نہیں کرائیسا ہے تو آگے چل کر موٹیا بین بھی ہو سکتا ہے آگ کو پربھاویت کرنے والی اس کمبھیر حالت کو ڈائیبیٹیک ریٹینو پیٹھی کہتے ہیں اور اس میں آنکھوں کے ریٹینا خراب ہونے لگتے ہیں اور یہ علاج نہیں ہونے پر آنکھوں کی پوری روشتی بھی چاہ سکتی ہے اسی کو لے کر آج ہم چرچہ کریں گے اپنے خاص کارکرم سورا سہت میں اور اس مدر پر چرچہ جنے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں آرکی ڈی ایف مانیکل کالیج پھوپال میں نیتر روگ وشی شگے ڈاکٹر وصودہ ڈامڈے چی وصودہ چی بہت سواگت ہے آپ کا سورا سہت میں تو سب سے پہلے وصودہ چی میں آپ سے یہی جانا چاہوں گے کہ ڈائیبیٹیز جس کو مدھو میں کہا جاتا ہے آخر میں یہ ہوتی کیا ہے دیکھیں عام طور پر ہم مدھو میں یا جس کو شکر کی بیماری کے نام سے جانتے ہیں تو اس میں ایک نارمل بلڈ گلوکوز لیول جو کھالی پیٹیتی دیکھیں تو اس میں ایک سو دس کے اوپر نہیں جانا چاہیے اور ایک سو چالیج سے ایک سو ساٹھ کھانے کے بعد پر بیسیکلی یہ ایک میٹابولک ڈیس آرڈر ہے اور ایک ملٹی آرگن انوالمنٹ والا ڈیس آرڈر ہے جس میں بہت سارے باڈی کے آرگنز کا انوالمنٹ اس میں ہوتا ہے جیسے کی اس میں کارڈیک انوالمنٹ ہو سکتا ہے آئیس میں اس کا میجر ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں کڈنیز کا بھی انوالمنٹ ہوتا ہے جیسے کی نیفروپیتھی کہتے ہیں اس میں نرز کا انوالمنٹ مل سکتا ہے نیورولوجیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں ڈیابیٹک فوٹ جس میں کی ایک سرجیکل پرابلم رہتی ہے اور پیر میں انفیکشن اور سلنگ آنے لگتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے پرابلمس ڈیابیٹیز میں ہوتے ہیں اور یہ کسی پرٹیکولرلی ایک سسٹم پر انوال نہیں رہتا ہے اب سوال ہے کی یہ کیوں ہوتا ہے نورملی جو بلڈ گلوکوز ہمارے باڈی میں رہتا ہے ایک انسلن نام کا ہارمون ہوتا ہے جو کی پینتریاز سے سیکریٹ ہوتا ہے اور یہ بلڈ گلوکوز کو بلڈ سے ٹیشوز میں ٹرانسفر کرتا ہے تو جب اس ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے یا پینتریاز کے لیول پر کوئی پرابلم ہو یا پھر جہاں جن ریسپٹرز پر یہ انسلن ہارمون ایک کرتا ہے وہاں اس لیول پر پر پرابلم ہو تو یہ گلوکوز جو ہے یہ بلڈ میں ایکیوملیٹ ہونے لگتا ہے اور اس طرح سے ہم کو بلڈ گلوکوز لیول بڑھا ہوا ملتا ہے اور اس کی وجہ سے ساری ایک پرابلمز ہم کو آنکھوں میں یا الگ الگ آرگنس میں سمجھ میں آتی ہیں آنکھ میں بھی اس کے کافی سارے پرابلمز ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی وجہ سے آنکھ میں موتیابین ہو سکتا ہے ریٹینا کا انوالمنٹ ہوتا ہے تو اس کو ریٹینو پیتھی بولتے ہیں اور گلوکوما نام کی ایک پرابلم ہوتی جس کو کی کالا موتیا بولا جاتا ہے اس کا بھی اسوسییشن ڈائیبیٹیز کے ساتھ زیادہ رہتا ہے ڈرائی آئیز کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے آئیرائیٹس نامک ایک بیماری ہوتی ہے وہ بھی ڈائیبیٹیز کی وجہ سے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں تو اس طرح سے آئیز میں یہ کوئی ایک پٹیکلر پرابلم کریٹ نہیں کرتا ہے اس کا انوالمنٹ آئیز میں بھی ہر لیئر پہ ہر لیول پہ ہوتا ہے جے وطوضہ جی اگر ہم آنکھوں کے بات کریں تو باقی سارے جو شریف کے آنگ ہیں اس سے زیادہ یہ آنکھوں پر پرابابیت ہوتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر صرف آنکھوں میں ہوا ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے ساتھ اس میں نیفروپیتھی بھی ہے بیسیکلی جو آنکھوں میں جس کو ہم ڈائیبیٹی کرتینوپیتھی بولتے ہیں تو آئیز میں کچھ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں تو یہ سمال سائز کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں تو یہ جو سمال سائز کی بلڈ ویسلز جہاں بھی ہوں گے جیسے کڈنی میں بھی سمال سلائز کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں تو نیفروپیتھی وہاں پر پائی جاتی ہے پیشنس میں تو یوزیلی جہاں نیفروپیتھی ہے وہاں چانسے سے کہ دیابیٹک کرتینوپیتھی بھی ہو سکتی ہے سمیلرلی ہارٹ کی بلڈ ویسلز کو بھی انوال کر سکتا ہے تو اس طرح سے ایسا fix association ہم نہیں مانکے چل سکتے ہیں کچھ کچھ پیشنس میں کارڈیک انوالمنٹ ہوتا ہے کچھ پیشنس میں آئیز میں انوالمنٹ ہوتا ہے کسی کسی میں نیفروپیتھی ہوتی ہے کچھ کسی سارے ہی سسٹمز میں ڈیسورڈرز پائے جاتے ہیں تو یہ پیشنٹو پیشنٹ ویری بھی کرتا ہے واسودہ جی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے کہ جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں موتیابین کا آپریشن کیا جا سکتا ہے ہاں ڈائیبیٹیک پیشنس میں موتیابین کے مریضوں کا آپریشن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا موتیابین سنائیل کترک جسکو ہم بولتے ہیں وہ ایج کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ سنائیل کترک نورملی ساٹھ سے پیشنٹ سال کی ایج میں ہوتا ہے اور ڈائیبیٹیک پیشنس میں اس کا پریپونمنٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ 45-50 سال کی ایج میں ہی یہ پرابلم ہونے لگتی ہے تو اس کا آپریشن بلکل کیا جا سکتا ہے ہمیں سابدانی برات نہیں پڑتی ہے جیسے کی بلڈ شگر لیول ہمارا کنٹرول میں ہونا چاہیے اور نورمالی ہم لوگ 180 یا 200 کے اوپر بلڈ شگر رکمنٹ نہیں کرتے ہیں یہ دی اس طرح کا پرابلم پیشن کو ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا شگر کی جانش کرا کے اس کو نورمل لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس میں شگر لیول زیادہ ہونے سے آنکھ میں انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے جیسے کی میں نے بتایا کہ ڈائیبیٹیز میں آئیرائٹس نام کی بیماری ہونے کے چانسز ہیں تو آپریشن کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک میجر پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے سبھی موتیابن کے مریضوں میں ہم پردے کی جانش کرتے ہیں آپریشن کے پہلے اس کا کارن ہے کہ جو آپریشن کے بعد مریض کو نظر آتی ہے یا دشتی مریض کو پرابت ہوتی ہے آپریشن کے بعد وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا ریٹینا کیسا ہے اب یہ ریٹینا پیشنٹ کا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیز کے ساتھ اور وہ ابنومل بھی ہو سکتا ہے یا یہ ریٹینا ابنومل ہے یا اس میں کچھ ریٹینا پیشن کے لکشن دکھائی دیتے ہیں تو وہ ہم کو پیشنٹ کو پہلے سے بتا دینا ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ کی آپریشن کے بعد آنے والی نظر پر اس کا بہت بڑا اثر دیتا ہے دوسرا کچھ مہتیا بھی ان کے آپریشن ایسے ہوتے ہیں کی جس میں یہ ریٹینا پیشنٹ کی بھی سمحونا ہوتی ہے تو ان سب کارنوں کی وجہ سے ہم کو پردے کی جانچ اوشش کرنی چاہیے اور ویسے تم سبھی مریضوں میں کرتے ہیں پر خاص کر کے ڈائیبیٹیک پیشنٹ میں اس کا خاص مہتو ہے اور ایک درشک ہمارے ساتھ میں جھوڑ گیا ہے دادا اوبالے ہے جو کہ احمد نگر مہاراستر سے ہے بہت سواگت ہے آپ کا بتائیے کیا سوال ہے آپ کا سواب ورسودہ جی سے جاننا چاہتے ہیں نمازتے میڈم نمازتے مہاراستر کے احمد نگر جنے سے میں دادا اوبالے بات کر رہا ہوں یہ سوال بتائیے یہ سوال ایسا ہے کہ جن لوگوں کو ڈائیبیٹیک کی بیماری ہے ان لوگوں نے اپنی صحت کا خیال کس طرح سے رکھنا چاہیے اس کے بارے نہیں بتائیے میڈم دیکھیں ڈائیبیٹیز کی بیماری جن لوگ کو ہے وہ ایک تو بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویسے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایج ورپ کے لئے کامن ہے پھر پھر بھی آپ کو کس ایج میں ڈائیبیٹیز ہوا ہے ڈیوریشن آف ڈائیبیٹیز آپ کی کتنی ہے اس پہ نربھر کرتا ہے اب اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مین جو ہے آپ کا بلڈ شگر لیول جو ہے اس کو آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے اس کے لئے کھان پان کا آپ کو خاص ایمپورٹنس ہے اس میں کہ ڈائیٹ پہ آپ بہت جیدہ دھیان رکھنے کے ضرورت ہے جیسے شگر آپ کو بلکل کنزیوم نہیں کرنی ہے وائٹ شگر جو اس کو بولتے ہیں اور ڈائیٹ میں آپ جیدہ سے زیادہ سپاؤٹس کا انوالمنٹ رکھیں پروٹین ڈائیٹ آپ لیں اور تھوڑی تھوڑی سریکوینسی کے بعد آپ ڈائیٹ لیں ایک ساتھ بہت سارا کھانا نہیں کھائیں اس طرح کی بہت ساری سافدھانیاں ہیں جو آپ کو کھان پان میں برتنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک مٹابولک ڈس آرڈر ہے اس میں ایکسرسائز کا بھی بہت بڑا رول ہے تو آپ کو کچھ یوگاسن یا پرانا یام یا ایک آپ کا نیچرل ووک ہے جو آپ کو جو آپ کی بڑی کے ساتھ سے سوٹے بر ہو وہ آپ کو کرنا چاہیے اس میں ایک چیز اور ریکھی جاتی ہے جو لوگ ویڈ گین کرتے ہیں یا جن میں ویڈ سیٹی کی پروبلم ہے ان میں بھی ڈائیبیٹیز کی شکایت جاہدہ ملتی ہے تو ویڈ کو کنٹول میں رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے برابر اماؤنٹ میں اپنا ایکسرسائز اور خانپان کا دھیان رکھیں میں یہی سلا دینا چاہوں گی مجھے لگتا ہے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ورسودھا جے ہم موٹیب ان کے آپریشن کی بات کر رہے تھے یہ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر کو کیا کچھ سابدھانیاں رکھنی شاہیے کیا مریض کی طرف سے بھی کچھ ایسی سابدھانیاں ہیں جو اگر وہ ڈائیبیٹی کے پیسینٹ ہے اور اس کے بعد اگر وہ آپریشن کراتے ہیں تو ان کو سابدھانی رکھنی شاہیے دیکھیں یہ تو ایسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا شگر کنٹول تو کیا ہوتا ہے جب ہم آپریشن کرتے ہیں اس وقت کچھ یونٹ شگر لیول میں چینجز آتے ہیں جیسا کہ ایک سٹریس بہت بڑا کارن ہوتا ہے تو سرجیکل سٹریس اپنے آپ میں بہت بڑا کارن رہتا ہے جس کے وجہ سے کچھ یونٹ شگر لیول بڑھنے کے چانسز رہتے ہیں تو آپریشن کے بعد ہم ضرور پیشنٹ کو سلاح دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ بار اپنا بلڈ شگر چیک کرالے یا اس کو مانیٹر کرتا رہے نورمالی لوگ کے پاس گلوکومیٹرز رہتے ہیں تو وہ گھر میں اس کو چیک کر سرتے ہیں یادی وہ بڑھتا ہے تو اس کی برابر سلاحہ نے اور ساتھ میں ہم لوگ زیادہ گولیاں آئی اوپریشنز میں نہیں دی جاتی ہیں پر ساتھ ساتھ میں وہ اپنی ڈائیبیٹیز کی یا ایسوسییٹیڈ بلڈ پرشور ہے تو اس کی بھی گولیاں وہ ساتھ ساتھ میں لیتے رہیں اس کو کسی بھی حالت میں بند نہیں کرنا ہے اور مین چیز ہے کہ آپ کا شگر کنٹرون ہونا چاہیے آپ مائل فارم میں کچھ لائٹر ایکسرسائزز کرتے ہیں تو وہ بھی کریں اور ہیوی ایکسرسائزز نہیں کر دی ہیں جیسے کچھ مری جوگا سن میں کپال بھارتی یا اس طرح سے جیسے کہ آپ کا کسی طرح سے پریشر بڑھے اس طرح کی ایکسرسائزز آپ کو نہیں کرنی ہے مائل ووک سلو ووک آپ کر سکتے ہیں اور خاص کر کے آپ کو انسیکشن کو بچانا ہے تو وہ تو نارملی کسی بھی پیشنٹ کو ہم آپریشن کے بعد بتاتے ہی ہیں پر مین آپ کا کنسن آپ کی شگر اور میٹا والیزم سے جی واسودہ جی ایک درشک ہمارے ساتھ میں جوڑ گیا ہے ستنا سے سکتی راج سنگھ ہے سکتی راج سنگھ کی بہت سواگت ہے آپ کا سپراہ صحت میں بتائیے کیا سوال ہے آپ کا میڈم مجھے پوچھنا تھا میرا جو جو جوب ہے ورکنج جب اس میں روز لگ بگ لگ بگ نو سے دس گھنٹے ہم پی سی کے سامنے رہتے ہیں اور جوب کے بعد بھی جب ہم گھر جاتے ہیں تو پاس سے چھ گھنٹے سات گھنٹے قریب میں اپنے لیپ ٹاپ پہ رہتا ہوں جو میں اپنا پرائیویٹ کام کرتا ہوں تو یہ مانگے چلیے کہ لگ بگ روز میرا سترہ سترہ گھنٹے کمپیوٹر پہ سامنے بیٹھنا ہوتا ہی ہے اس کے بعد کئی بار ایک دو دن میں آنکھوں میں بھئی تھکانس ہی محسوس ہوتی ہے اس کے بعد جو میرا لیپ ٹاپ پہ بیٹھنا ہے پیشی بھی اس کے بعد موبائل نیوز کرتے ہیں ہم صبح شام تو کیا کچھ کچھ پروکورشن لگیں حالانکہ ابھی میند 1.25 مجھے لینس لگا وہ انٹی گلیرز میں یوز کرتا ہوں تو کیا کچھ اور پروکورشن بھی رکھنا پڑیں گے تاکہ ان فیوچر مجھے پرابلم نہ ہو آپ کی ایج کتنی ہے شاتینہ چھے آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج میرے ایج 40 ہے 40 40 40 تو آپ پاس کا بھی چشمہ لگاتے ہوں گے کی نہیں لگا رہے ہیں میرے پاس کا نہیں ابھی آپ دور کا ہی لگاتے ہیں مینس میں ہے مینس میں ہے دیکھئے ایسا رہتا ہے کہ جو یہ دری آئیس کی سمسیا ہے یہ کافی کومن ہے سکرینز پہ جیادہ کام کرنے سے کمپیٹر سکرینز پہ کام کرنے سے آنکھ کی آنکھ میں ایک لبریکنٹ فلیڈ ہوتا ہے ٹی ایس بولتے ہیں جس کو تو وہ اس میں وہ جلدی آپ کا ایج آپ کو ایج آپ کو اپن رکھیں گے جتنی دیر آپ سکرینز پہ کام کریں گے یہ سمسیاں آپ کی بڑھ جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ سہلا دوں گی کہ آپ تھوڑا سا فریکنٹلی بلنگ کیا کریں آئیس کو اور بیچ بیچ میں بریک کریں کیونکہ آپ کا ورکنگ تو پورا پیٹنگ چینج نہیں ہوں سکتا ہے پر ایٹر سٹیک جو آپ اتنا سارا اکھٹا کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا ڈیوائٹ کر کے کام کریں پلس لبریکن فلویڈز بھی آتے ہیں جو کسی کنسلٹین کی صلاح سے آپ اس کو یوز میں لا سکتے ہیں جو جس جسما تو آپ کو لگانا ہی پڑے گا آپ کا مائنس نمبر آپ جیسے بتا رہے ہیں تو وہ تو آپ لگائیے اور کچھ انٹی گلیر گلاسز بھی آتے ہیں تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی پروٹیکٹیو فلن کے طرح کام کرتے ہیں جب آپ کمپیوٹر پہ زیادہ دیر کام کرتے ہیں واسودہ جیسے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا ڈائیبیٹیک ریٹینو پیتھی شبد کا میں چاہوں گے آپ ہمارے درستوں کو بتائیں کیا ہوتا ہے اور اس کا پتہ کیسے لگتا ہے دیکھئے عام طرح سے کہیں بھی ہم بارڈی میں دیکھتے ہیں تو دو طرح کی نلیاں ہوتی ہیں ایک آرٹریز یا وینز کے نام سے جانا جاتا ہے آرٹریز مطلب جو بلڈ کو اس پرٹیکولر آرگن تک پہنچاتی ہیں اور وینز مطلب جو واپس دی اوکسیجینیٹڈ بلڈ اس ایریا سے لے کے جاتی ہیں تو یہ تکچہ ہر جگہ ہوتا ہے آئی میں بھی آرٹریز اور وینز والا ویسکولر سسٹم رہتا ہے پر ان کو انڈ آرٹریز بولا جاتا ہے یا یہ سمال لیول کی سمالر کیلیبر کی بلڈ ویسلس ہوتی ہیں آئی کے رٹینا میں کئی بار ہمیں ہماریجز ملتے ہیں کچھ ایگزیڈیٹر ڈیپوزٹس ملتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو پردے میں کئی بار سوجن بھی آ جاتی ہے تو اس کے وجہ سے جو رٹینا کا کئی ایک پارٹ ہوتا ہے جو کئی میکرونز میں ہیں جس سے کہ ہم کو دکھائی دیتا ہے اس کے آج پر سوجن آ جانے سے پیشن کو دکھنا بن ہو جاتا ہے نورملی رٹینا ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے وہ ٹرانسپرینٹ نہ ہو کے اس کی فنکشننگ میں فرق پڑتا ہے اور عام طور پر کچھ ہماریجزگ ڈیپوزٹس ہیں یا کچھ کولیسٹرول کے ڈیپوزٹس ہیں اس طرح یا پردے کا سرک جانا یا پردے میں سوجن آنا یہ ساری چیزیں ملکے ڈیابیٹک ریٹینوپیتی بناتی ہیں اب یہ جو ریٹینوپیتی ہوتی یہ کیس میں ہوگی ایسا بولا جاتا ہے کہ یدی پیشنٹ کا ڈیابیٹیز کا ڈیوریشن پانچ سال کا ہے یا دس سال کا ہے یا پچیس سال کا ہے تو جیسے جیسے ڈیوریشن آف ڈیابیٹیز بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ریٹینوپیتی ہونے کی سمبھاؤنا ہے اب عام طور پر 20 سے 22 پرسن جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی 72 ملین پورانے سٹرٹسکس کے سافت سے 72 ملین ڈیابیٹکس ہیں انڈیا میں اس میں سے 20-22 پرسن کو ریٹینوپیتی ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے بولتے ہیں کہ 80 سے 90 پرسن سمبھاؤنا ہے کہ اس کو ڈیابیٹک ریٹینوپیتی ہوگا کسی کو یادی 15 سال کا ہے ڈیوریشن تو 70-80% ہونے کی سمبھاؤنا ہے اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ڈیوریشن ہے ڈیابیٹیز کا اتنا زیادہ ریٹینوپیتی ہونے کی سمبھاؤنا پیشنگ میں زیادہ رہتی ہے تو واسودہ جی نے بتایا کیا ہے کہ ڈیابیٹک ریٹینوپیتی آخر ہوتا کیا ہے واسودہ جی آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گی کیا اس کا علاج سمبھاؤ ہے جی ہاں ڈیابیٹک ریٹینوپیتی میں بیسیکلی جیسے میں نے بولا اس میں ریٹینوپیتی کا سب سے پہلے اگزامنیشن پر ہو جانا چاہیے اس میں کچھ ہمارے پاس لانسز رہتے ہیں جن کے مادیم سے ہم پہلے ریٹینوپیتی کی جانش کرتے ہیں اور پھر کچھ ٹیسٹ ہیں جیسے او سی ٹی یا انجیوگرافی کے مادیم سے ہم پورا ڈیٹیل ریٹینل اگزامنیشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تیہ کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور ریٹینوپیتی کے بھی الگ الگ پرکار رہتے ہیں تو کس لیبل تک ریٹینوپیتی ہے وہ پہلے جان لینا ضروری ہے اس کا علاج لیزر کے مادیم سے ہوتا ہے کچھ آج کل دوائیاں اور انجیکشنز بھی ہیں جو اس بلیڈنگ کو چیک کرتی ہیں تو کچھ ایکسٹین تک ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں کچھ ایکسٹین تک اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اور ایک بات جرور میں کہنا چاہوں گی کہ اٹلیس ہم پیشن کو کافی ایکسٹین تک بلائنڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں وشودہ جی ڈائیبیٹیز کی بیماری میں کھان پان سمجھنے کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ڈائیبیٹیز ہے اس کا ڈیلی روٹین کیا ہونا چاہیے کھان پین پان کو لے کر میں سمجھنگی ہاں پر ہمارے درسکو کو بتایا دیکھیں میں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں ایکسرسائیز کا بہت بڑا روز ہے اور چونکہ میٹابولک ڈیس آرڈر ہے اور کافی ایکسٹین تک اوپیز لوگوں میں بھی ہوتا ہے تو اوپیسٹی کو چیک کرنا بہت ضروری ہے آج کنم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ فاس فوڈ یا جنگ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں دوسرا جو کھانے میں آپ یہ دی گھر کا ہلڈی فوڈ کھاتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے پلس نیوٹرینز کی ویلیو اس میں ایڈ ہونا بہت ضروری ہے جیسے آپ گرین ویجیٹیبلز کا پروپورشن بڑا دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی جو ڈائیٹ ہے اس میں اوپیسٹی کو آج کل ہم لوگ اوئیلز یا فیٹس کو اوائیٹ کر ہی رہے ہیں پر ساتھ میں ہم سٹاؤڈز پروٹینز یا گرین ویجیٹیبلز کا بھی پروپورشن ساتھ میں ایڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے شگر کا کنزمشن نہیں لینا چاہیے جیسے بہت سارے لوگ چائے یا کافی میں شگر کافی فریقیونٹ لی لیتے ہیں تو اس کو اوائیٹ کرنا چاہیے فوڈز بھی جو فوڈز جن کا بہت جس میں کیلورک ویلیو بہت زیادہ ہے اور شگر کنٹینز زیادہ ہے ان کو آوائیٹ کرنا چاہیے پر جیسے اورنجز ہیں سٹرس فروٹس ہیں جس میں کی شگر کنٹینز اتنا زیادہ نہیں ہے اس کو لینا چاہیے اور ساری جو چیزیں ہیں یہ موڈریشن میں لینا چاہیے ایسا نہیں کی فروٹس کھائیں تو صرف پیشنٹ فروٹس ہی کھا رہے ہیں وہ بھی لینا چاہیے یہاں پر میں آپ کو روکنا سا ہوں گے ہمارے ساتھ میں ہوشنگباز سے ایک درشک جڑ گیا ہے روہت روہت بہت سواگے تھا آپ کا سورا سیحت میں بتائیے سوال آپ کا کیا ہے نمشکر میم میرا ایک مطر ہے اس کے دادا جی ہیں آج صبح ہی انہیں پتا چلا ہے کہ انہیں موتیابند کی دکت ہے آج صبح وہ جب سوکر اٹھے تو ان کی آنکھوں میں کم دکھائی دی رہا تھا جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں بتایا گیا کہ موتیابند ہیں تو میں آپریشن کتنی زلدی کروانے تو زیادہ فائدہ ہوگا یا نقصان کے جانس کم رہیں گے دیکھئے ایسا موتیابند کی جو پابلم ہے وہ ایک دم اچانک ایک دن میں نہیں ہوتی ہے ان کو رہا ہوگا کم آئین دیرے دیرے ہی ہوتا ہے کہ چارج میں نے کہ انتر سے یا ایک آت سال ان کو دیرے دیرے کم رہا ہوگا جو شاید وہ نوٹس نہیں کر پائے ہوں اور یدی موتیابند ہے ایسا سمجھ میں آیا ہے یا جانچ کرنے پر پتہ لگا ہے تو اس کا آپریشن کرا لینا چاہیے عام طور پر تھوڑا سا جلدی کرا لیں تو اچھا ہوتا ہے جلدی سے میرا مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ موتیابند برکل شروعات ہوا ہے اور طرح اس کا آپریشن کرا لیں اور موتیابند پکنے کے بعد بھی اس کا آپریشن ہو جاتا ہے یعنی اس میں کالا پانی آ گیا تو پھر ویجن آنے کے چانسز کم رہتے ہیں اس لئے میری رائے یہ رہے گی کہ آپ اس کو پروپر چیک اپ کرا لیں اور اس کے بعد ہم آپریشن کرنے لائک ہوگا تو اس کا آپریشن برکل کرا لینا چاہیے کیونکہ اور کوئی بیماری یا جی موتیابند کے ساتھ نہیں ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ شکر کی پرابلم ہے یا بلڈ پریشر کی ہے یا پردہ پیشن کا برکل سوستہ ہے تو پیشن کو آپریشن کے بعد آنے والی نظر میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے پوری پوری نظر بھی پیشن کو آپریشن کے بعد آ جاتے ہیں کیونکہ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں اور آپریشن بھی بیس پچیس منٹ کے اندر ہی ہو جاتا ہے اس کا وقت بھی زیادہ نہیں لگتا ہے تو آپ کسی کو دکھا لیجے وہاں پہ کسی آئے سپیشلس کو اور آپریشن آپ یدھی سب کچھ نارمل ہے تو آپریشن کے لیے سوچنا غلط رائے نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے دوہیت کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا تو بسودہ جی سے ہم جان رہے تھے کہ کھان پان ہمیں کس طرح سے رکھنا چاہیے میں چاہوں گے کہ بسودہ جی آپ اسی سوال کے جواب کو کس طرح سے ہمارا کھان پان ہونا چاہیے کھان پان کی بارے میں جیسے میں نے آپ کو بولا آج کل ڈائیٹ کو لے کے سبی لوگ بہت کانشنس ہیں اور جیسے آپ ڈائیٹ میں لیتے ہیں ایک سالٹ اور شگر یہ دو چیزیں ویسے بھی بولی جاتی ہیں کہ اس کا پروپورشن کم ہونا چاہیے آپ کی ڈائیٹ میں اور اگر آپ ڈائیٹ ہیں تو شگر کا آپ کو سیون بہت کل بند کر رہنا چاہیے اب کئی بار ڈائیبیٹک پیشنس میں شگر بہت لوگ ہونے کی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو اس چیز کے لیے ایلرٹ ہونا چاہیے اور جن کو کافی دن کا ڈائیبیٹیز ہوتا ہے ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہیں یہ ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے تو نہیں ہے تو تھوڑا بہت شگر انہوں نے ساتھ میں کوئی توفی کے فارم میں اپنے پاس ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایک دم لو شگر ہونے والی ستھیتی پیدا نہ ہو پر ساتھ میں یہ چیز دھیان رکھیں کہ بہت میٹھا نہیں کھائیں ایسے سارے سوٹس کھائیں جس میں کی میٹھا جیادہ شگر کم رہتی ہے دوسرا سپراؤٹس کا پروپورشن بڑھا دیں انکورے تناہ جیادہ کھائیں اور ویٹ یا ویٹ کے ساتھ روٹی کی جگہ آپ آج کل باقی جوار یا بازرہ یا اس کی بھی روٹی بنا کے لوگ کھاتے ہیں اور کاربوہیڈریٹ کھانا ضروری ہے پر پروپورشنیٹی ساتھ میں آپ اس کو پروٹین یا باقی ڈائٹس میں آپ کاربوہیڈریٹ کا پرسنٹیج تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اور ان سب کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روز کی ایکسرسائز آپ کے روٹین میں شامل کر لیتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت جانا ضروری ہے بسیل بسیل کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کوئی ڈائٹس ہو جاتی ہے جس کے اس کو پتا ہی نہیں چلتا ہے اور پھر جب وہ جا کے ڈاکٹر کو چیک کر آتا ہے تب تب وہ کافی زیادہ حد تک بڑھ جاتی ہے تو کیا کوئی ایسے سمٹم سے جس سے کوئی آسانی سے پتا کر سکتا ہے کہ ہاں ڈائیبیٹیز کے سمٹم سے جس کے بات بجا کے ڈاکٹر سے چیک کر والے آپ نے بہتکل صحیح کہا کئی بار ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ آئیز کی چیکپ کے لئے آتا ہے ویژن کم کمپلینٹ کرتا ہے اور ایکچیل ہم اس کا ریٹینا دیکھتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ اس کو ڈائیبیٹیز کرنے پر پتا لگتا ہے کہ اس کا شکر لیول بڑھا ہوا ہے تو یہ کافی کامن ہے اور جیسے ویٹ لاؤس ہونا بار بار بھوک لگنا ڈائیٹس میں ایک دم ویریشن آنا بار بار یورینیشن کی پرابلم ہونا تو یہ سارے ڈائیبیٹیز پیشنٹ سڈن ویٹ گین یا سڈن ویٹ لاؤس دونوں ہی چیزیں ڈائیبیٹیز میں پوسیبل ہیں اور دیکھیں آج کال تو بہت آسان ہو گیا ہے آپ کہیں بھی 30-40 یا خاص کر کے آپ کے کوئی فاملی اس لیے تو میں تو رکمنٹ کروں گی کہ ایک شکر کا ٹیسٹ کرانا بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو کرا کے بہت سارے پیشنٹ میں ایزیلی ڈیٹک کیا جا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈائیبیٹیز یعنی مجھومے کو لے کر کافی سارے ڈاؤٹس ہوں گے جو کہ آپ کے کلیئر ہوں گے وسطر جی آپ ہمارے سوڈیو میں آئیں بہت سارے جو لوگوں کے ڈاؤٹس تھے اور جو سوار تھے ان کا اپنی جواب بھی آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج کے لیے فلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں سواراس ایکسپریس خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے